آپ پلازمن کیجئے گا اگر خدا رخواہ صاحب کے گھر میں بھی ایسا بھی مسئلہ ہے تو ضرور کیجئے گا بھوت کی راہ کو گیارہ سو مرتبہ اول آپ کو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر درودے جو ہیں قادری کے ساتھ آپ پڑھیں گے قادری درودے قادری سکرین پر چلا دیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پیاسہ نہیں مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے آپ نے کھلا دینی ہے اور ایک بات ہوشہ یاد لیکھیں اگر آپ کھانا پکاتے ہو تو آپ کے جو ہیں فیملی میمبرز بہت زیادہ لڑتے جہ کرتے ہیں یعنی شوہر کے والدان بہت زیادہ لڑتے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتے یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک درود ہے تو یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے پڑھنا صرف اور صرف آپ نے بودھ کی آت کو پہائی کر لینی ہے اور کسی چیز کے اپر کھانے یا کسی پانی کے پر دم کر کے رکھ لیجئے گا پھر وہ پانی صبح کھانے میں ملا اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی وہ آپ کو نہیں دم کریں گے یہ صورتیں جو میں نے آپ کو آیات بتانے لگی ہوں جو ہے اللہمہ سے لے کر تو تو جائن تک ہے ٹھیک ہے یہ آل امران آیات نمبر ترہ سی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی لکھی تھے یہ آیات تو آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ایک میرے پر ایک خواتین آئی تو ان کی جو ساتھ اپنے ایک عورت کو لے کر آئی ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میری جو ساس ہے اور میری جو نند ہے وہ مجھے مارتے ہیں تو میں نے صرف اس کو سمجھایا کہ اگر تم اس کے ساتھ لیڑو چھگر ہوگی تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو مارتی تھی تو اس کے لئے پھر یہ جب میں نے یہ وظیفہ اس کو بتایا تو الحمدللہ بکت اس کو فرق ہو پڑا اس چیز کا اور پھر جب اس نے ایک مرتبہ دیا تو بہت زیادہ فرق ہوا پھر دوسری مرتبہ کیا تو بہت زیادہ پھر جب تیسری دفعہ وہ آئی تو وہ اسی ماندے کے ساتھ آئی جس کے ساتھ تو وہ دہتی تھی یہ مجھے مارتی ہے یا میرے سے بتمیزی کرتی ہے یا میرے مطلب کہ کسی کام کو یہ پسند نہیں کرتی اتنی انہوں نے خوبت پیدا ہو گئی تو وہ مجھ سے ملنے آئیں تو آئیں جو اس کی نند تھی وہ پھر کسی اور مسئلے کیلئے آئیں تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہوا کہ اللہ پاک کی رحمتوں میں کمی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے کسی نے کسی کی مشکل کو چھپایا ہوا ہے اور پھر ان کو ان درودوں سے ان آیاتوں سے مدد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل فائز کر دیا ٹھیک ہے تو میں اگر آپ کی مسئل میں میرے یہ وضائف سننا تھے تو یہ بھی تو اللہ پاک کی طرف سے ہے نا تو اس لئے کہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے ایسی پریشانی ہیں تو لازمان یہ وضائف ضرور کریں اس سے کمس کم آپ کے گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت صدق یاد رکھیں گا دواؤں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ کو کرنے کی تو پھر تک اپنا انشاءاللہ صرف کامیہ بھی آپ کو ہوگی اور کبھی بھی پریشانی دو تکلیف ہے آپ کے زندگی میں نہیں آنے گی اجازت دیں اللہ حافظ تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تا جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ